السلام علیکم جناب عمر بھر بوچ بوچ سمجھتے ہیں وزن جو وزن ہوتا ہے وہ عمر بھر ساری عمر کیل اٹھاتا ہے لیکن اس کے اوپر لگنے والی تصویر وہ شیشے کی ہو وہ لکڑی کی ہو یا کوئی بھی ہو تاریف تو اس تصویر کی کی جاتی ہے عمر بھر بوچ کیل اٹھاتا ہے لیکن تاریف لوگ تصویر کی کرتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے آپ کسی کام کو اپنی پوری محنت پوری لگن سے کر رہے ہیں سچے دل سے اس کام کو انجام دے رہے ہیں لیکن آپ پوشیدہ رہ کر اس کام کو کر رہے ہیں تو یہ ہرگز مت سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیکی کا صلح نہیں دے گا بلکہ آپ بے شک چھپے ہیں لیکن وہ آپ کو آپ کی نیکی کا آپ کی محنت کا صلح ایک نہ ایک دن ضرور دے گا اکثر ملازمین ورکرز یہ سوچتے ہیں کہ وہ زیادہ کام کر رہے ہیں اپنی عجرت سے زیادہ لگن سے محنت سے جو ہے وہ اپنے بوس کا کام کر رہے ہیں سارا جو کریڈٹ ہے وہ بوس کو جاتا ہے بوس پیسے کھا رہا ہے لیکن انہیں تنخواہ کم مل رہی ہے لیکن آپ یہ ایک سیکنڈ کے لیے سوچئے کہ جو پوری کائنات کا بوس ہے وہ تو دیکھ رہا ہے وہ تو آپ کو بے شک دنیاوی بوس آپ کو زیادہ پیسے نہیں دے رہا لیکن جو پوری کائنات کا بوس ہے وہ آپ کو اس چیز کا صلح ضرور دے گا دیکھیں جیسے ہی بیش بوتے ہیں ویسے ہی وہ درخت نہیں بن جاتا بے شک اسے ہم مرگیوں سے بچاتے ہیں پرندوں سے جانوروں سے بچاتے ہیں آندھی سے طفان سے مختلف آفات سے بچاتے ہیں ایک دن کافی عرصے بعد جا کے وہ ایک تناور درخت بنتا ہے ہمیں چھائیں اور پھل دیتا ہے جیسے مزدور صبح جب جاتا ہے کام پہ اسے اسی وقت اس کے کام کی عجرت نہیں ملتی بلکہ آٹھ دس گھنٹے بعد جب وہ شام کو کام کر کے ہٹتا ہے تب اسے اس کے کام کی عجرت ملتی ہے بلکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی آپ کو آپ کی نیکیوں کی عجرت اسی وقت نہیں دیتا اچھا یاد رکھئے گا کچھ لوگوں کو جلدی ان کی نیکی کا صلح مل جاتا ہے تو کچھ کو دیر میں ملتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں آخرت میں ان کی نیکی کا صلح ملتا ہے اور جسے آخرت میں اس کی نیکی کا اس کے نیک عمال کا اس کی محنت کی عجرت ملتی ہے تو وہ دس گناہ زیادہ ملتی ہے اللہ ہم سب کو ہمیشہ شکر ادا کرنے کی توفیق اتا کرے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے ملتی ہے